آپ نے فرمایا کہ نماز میں دعا کے لئے جو اصل جگہ ہے وہ قادہ ہے یعنی تشاہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں لیکن میں تو یہ محسوس کرتا ہوں لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ دعا کی اصل جگہ تو نماز کے ختم ہونے کے بعد ہے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں دعا کا مقام ہاتھ اٹھانے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہم لوگوں نے اختیار کر لیا رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو نماز ہمارے لئے مقرر کی ہے وہ اصل دعا ہی ہے نماز کا اصل مفہوم بھی دعا ہے تو نماز تو سراسر دعا ہے یہ سورہ فاتحہ کیا ہے دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کرتے ہیں وہ بھی اصل میں دعا کے لئے ایک کمہید کی حصیت رکھتے ہیں تو آپ جب یہ سب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد قادے میں بیٹھ جاتے ہیں قادے میں بیٹھ کر پھر آپ کے لئے کوئی اذکار مقرر نہیں کیے گئے وہاں آپ جو ذکر چاہے کر لیں جو دعا چاہے کر لیں اللہ تعالیٰ کی حضور میں جو مناجات چاہے کر لیں جتنی دیر چاہے کر لیں جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے اب اس کے بعد بھی آپ کا کوئی دعایں کرنے یا کوئی ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے ضرور کیجئے لیکن جو اجتماعی طور پر دعا کرنے کا طریقہ ہمارے اختیار کیا گیا یہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکل نہیں تھا اور یہ صحابہ اکرام نے بھی کبھی اختیار نہیں کیا یہ ہمارے آئمہ نے بھی کبھی اختیار نہیں کیا یہ ہندوستان کی چیز ہے اور یہاں ہی عام طور پر اس کا بڑا اعتمام کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ عربی زبان سے واقف نہیں تھے علماء نے اسرار کیا جس طرح جمعہ کے خطبے کے بارے میں اسرار کرتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا نتیجہ نکلا کہ اب جمعہ کا وہ خطبہ جو عربی زبان میں ہوتا ہے وہ تو اسی طرح پڑھ دیا جاتا ہے اس سے پہلے ایک تقریر اس کے ساتھ شامل ہو گئی تو نماز میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب اصل جگہ پر لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی دعا اپنی مناجات کر سکتے ہیں تو انسان کو اپنے مالک سے تو بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر بعد میں دعا کرنے کا طریقہ رائچ ہو گئی لیکن اجتماعی دعا میں جو اثر لوگ محسوس کرتے ہیں لوگ میں دیکھا ہے کہ رو رہے ہوتے ہیں میں ایک امام باواز بلند دعا کر رہا ہوتا ہے لوگ باواز بلند آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ یقیناً اس کے نتیجے میں پریشان بھی ہوتے ہیں وقت بھی زیادہ لگ جاتا ہے اس کے نتیجے میں تو لیکن پھر بھی بعض لوگ دیکھا ہے بہت سرشار ہوتے ہیں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ان دعاوں کی محافل میں شریک ہوتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ دین میں جو عبادات ہے ان میں اللہ کا پیغمبر جہاں ہمیں چھوڑ کر گیا وہیں لانا چاہیے اس میں فوائد کی گفت کو نہیں کی جا سکتی جو فائدے ہیں وہ آپ کو اسی دین سے حاصل کرنے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کی فرمایا ہے یہ جو میں نے دین مقرر کر دیا ہے اس میں جس نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کی وہ اللہ کیاں قبول نہیں ہوگی تو اس وجہ سے عبادات کے معاملے میں ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ رسالت محافل صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ لوگوں کو چھوڑا ہے ٹھیک اسی جگہ آپ قائم رہے تو نماز کے لیے جو طریقہ کو قرر کر دیا گیا ہے اسی کی پیروی کرنی چاہیے اجتماعی نماز اصل میں سب لوگوں کو پڑھنی ہے صرف چند لوگوں ہی کو اپنے شوق سے یا اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرنا وہ ایک فرض عبادت ہے اس کو وہیں تک رہنا چاہیے جہاں اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا ہے اس کے بعد آپ اپنے طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں جب تک چاہے کرتے رہیے لیکن امام جب نماز کی امامت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک اس جگہ روک جائے جہاں پر رسالت محافل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے تک مسلمانوں کو چھوڑا ہے